تحادی حکومت کے معاملات پر قاف لیگ کی قیادت کا سر جوڑ کر بیٹھنے کا فیصلہ قاف لیگ نے غیر معمولی نویت کا پارٹی کا ہنگام اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں کمیٹی کی تبدیلی اور دیگر معاملات پر بات چیت ہوگی مزید بات کریں گے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف لاہور میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں شاہد ندیم بتائیے گا اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہوگا اور کنا ہم امور پر بات چیت ہوگی آجی بیسیکلی اتحادی حکومت کے معاملات پر مسلم لی کاف کے جو اپنے تاپزات تھے اور اس حوالے سے مسلم لی کاف نے جب مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات ہوئی تھی تو ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا اور اس کے بعد جب مذاکراتی کمیٹی میں تبدیل آئی تھی تو چودری پرویز علائی اور مہنس علائی نے اس پر جو ہے وہ بیانات بھی لیے تھے آج انہوں نے اس وقت غیر معمولی نویت کا پارٹی اجلاس آج غلط کر لیا ہے جو کہ اس وقت جاری ہے آج سابق وزیراعظم چودری شجاعت حسین اس کی زدارت کر رہے ہیں جبکہ سپیک اپ پنجاب اسیمبلی چودری پرویز علائی مرکان اسیمبلی مہنس علائی حسین علائی بھی اجلاس میں مہدو ہے کاملی لیے آگا پارٹی کے سینے رینما سنگیم بریار بھی اجلاس میں شامل ہے پارٹی کے لاہور میں موجود ارکان سبائی اسیمبلی بھی اس انگامی اجلاس میں شامل ہے اجلاس میں اتحاد کے معاملات پر کمیٹی کی تبدیلی اور دیگر معاملات پر بات چیز ہوگی اور حکومت کی جانب سے کیے جانے والے وعدوں پر عمل درامت بھی اجلاس میں زیرے غور آئے گا بہت شکریہ میاں شاہد عدیب آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے